ایرانی ودیش منتری اباسر اگرچی نے سمحابنا کو خارج کر دیا کہ ایران کے حالیہ حملے کے جواب میں اسرائیل ایران کی فرمانیوں دھکانوں کی نشانہ بنائے گا ایران کیا رہا ہے کہ ایڈمی دھکانوں پر حملہ کرنا تو انتراشتہ ابراد ہے اور اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو یہ اسرائیل کا انتم ہتھیار ہوگا ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے ایڈمی دھکانوں پر حملے کی افعلتیں اسرائیل نہ کرے اگر ایسا کیا ایڈمی دھکانوں پر حملہ ہوا تو انجام برا ہوگا ایران کے طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے اسرائیل تو ایران کی دھمکی کے بیچ لبنان میں جہاں اسرائیل حزباللہ کو نشانہ بنا رہا ہے حباری سبواد داتا آج سبواد داتا اشرف وانی بیروت میں گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے جس جگہ اسرائیل نے حملہ کیا وہاں سے اشرف کی یہ ایکسکلوسف ریپورٹ پچھلے شکروار کو حزباللہ کے مکھیالے میں سب سے بڑا اب تک کیا اتحاس کا بام درائیا گیا تھا یہاں ساوت بیروت میں اور میں وہیں پر کھڑا ہوں آج سات دن کے بعد کسی بھی میڈیا کو یہاں پر آنے کی اجازت ملیم ہے عام میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیا کتنی طاقت اس دھماکے کی رہی ہوگی جس نے اس پورے بہو مزلے قریب چھے مزلے کی عمارت ہوئی اس کو زمین دوز کر دیا اور یہاں پر پہلی بار آج جو ہے میڈیا کو الاؤٹ کیا ہے قریب ایک ہزار سے بھی زیادہ اندر راشتری اور راشتری جو یہاں کے لوکل جنرل سٹیپ یہاں پر آئے ہیں یہ پہلی تصویر قید کرنے کے لیے اور آج تک کا ہمیشہ وعدہ رہتا ہے کہ انیہ میں کوئی بھی خبر میں سب سے پہلی وہ تصویر ہوئے آج تک پر رکھے گی اور یہاں پر آج تک پہچا ہے جس اللہ کے مکیالے ہیڈ پارٹر کے مخبط حسن نصرلہ جو ہے وہ مارے کے لیے آس پاس دیکھیں کاریوں میں کیا ہوا ہے ابھی سات دن بیٹھ چکے ہیں ابھی بھی اس ہمارے دعا ہوا ہے اور سمل جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں ساپ اس دن میں ہیں اور یہ ساپ درشاہ کا ہے میں اس وقت یہاں ساوتھ بیروت میں ہوں اور شکروار سے پہلی بار کسی پترکار کو اس علاقے میں آنے کی اجازت ہے میرے پیچھے جو امارت ہے یہ آج جو ایریل سٹریکس جو کی ہے اسرائیل نے آئیڈی اپ نے اس میں یہ گھر جو ہے یہ آئیڈی اپ نے اس کو نشانہ بنایا اس میں کچھ لوگوں کی جان بھی گئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح کی بومز استعمال ہو رہے ہیں ان آئیڈی اپ کی سٹریکس میں اور یہ پوری طرح سے جو ہے چھ منزلہ امارت ہی پوری طرح سے زمین پر آ گئی ہے